بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں ایک ایٹی سی کے انٹی ٹیررزم کورٹ کے جو جج صاحب تھے ان کو شہید کیا گیا بما فیملی جس میں ان کی وائف ان کی بہو اور جو ان کی بہو کا بیٹا تھا بائیس ماہ کا ان لوگوں کو شہید کیا گیا چار لوگوں کو بڑا ایک انفارچنیٹ انسیڈنٹ تھا اور بڑا بریوٹلی ان کو مرڈر کیا گیا موٹر وے کے اوپر اور اس کے بعد جو کرائم سین تھا اس کے اوپر جو آئی جی خیبر کھٹون خواہ تھے وہ بھی امیجیٹلی اس کے اوپر پہنچے آر پیو مردان جو تھے وہ بھی امیجیٹلی اس کے اوپر پہنچے اور جو ساری چیزیں تھی انہوں نے پردر وہاں پہ ہم لوگوں کو گائیڈ کیا جو پولیس نے اس کو گائیڈ کیا اور انسٹرکشنز اپنی پولنس کی اس ایف آئی آر کی جو ایف آئی آر دی گئی وہ جد صاحب کا جو بیٹا تھا عبد الماجید افری کی ان کی مدعیت نے دی گئی جس میں انہوں نے ایف آئی آر کے اندر تک دس منوں کو انہوں نے نومینیٹ کیا دس منہ جس میں سے چھے نون تھے اور جو چار ہیں وہ ان نوم تھے اور وہ جو ایف آئی آر تھی اس کو لے کے ہم جب آگے چلے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو سوابی پولیس نے اپنے پروفیشنلی کام کرتے ہوئے جو ہے اس کیس کو بالکل ٹریس آؤٹ کیا ٹریس آؤٹ کرنے کے بعد پرفیکٹنی صاحبی پولیس اس نے ادنٹیف آئی کیا ہے جو اس کیس کے جو اس انسیکنٹ کے جو پلینرز تھے جنہوں نے اگزیکیوٹ کیا اس کو اور جو شوٹرز تھے ان لوگوں کو ان سب لوگوں کو ادنٹیف آئی کیا اور اس کے اندر جو دو میں ای کیوز تھے ان کو صاحبی پولیس نے ارakis fisrpellس کے جس میں ایک کا نام عزیز ہے اور ایک کا نام جو ہے Solidær اس میں عزیز کا کردار یہ تھا جس جو اصل میں جو رسپونسیوالج پورے انسیڈنٹ کے لیے جس نے جو جد صاحب کی جو 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 انفرمیشن پاس آؤٹ کی تھی کہ بھئی یہ گاڑی ہے اور اس گاڑی کے اندر اور یہ گاڑی کا نمبر ہے اس کے اندر یہ اپنا جو پشاور میں جو شادی اٹینٹ کر رہے تھے وہاں سے جد صاحب گاڑی کے اندر بیٹھ کے قبل ہے گرنگی کرولا میں نکل چکے وہ اس نے انفرمیشن پاس کی پھر اس میں جو کیس آگے چلا جو کیس آگے بڑھا تو اس میں انہوں نے جو جو گروپ تھے جو تین قسم کا موٹر وی کے اوپر ان لوگوں نے اس کی کوئی انہوں نے موٹر وی کو کور کیا اور جو امبار انٹرچینز سے آگے انہوں نے اس کو گاڑی کو جو ہے پرابر اس پر فائرنگ کی اور اس کو جو ہے وہاں پر نشانہ بنایا اس میں ایک پائلٹ گاڑی کر رہی تھی ایک گاڑی وہ تھی جس میں شوٹرز تھے اور ایک گاڑی پیچھے بیک اپ میں تھی ان سب لوگوں کو مکمل طور پر ایڈنٹیفائی کیا جا چکے پولیس نے ان کو ایڈنٹیفائی کیا ہے اس میں پولیس مزید کام کر رہی ہے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور جو لوگ ایڈنٹیفائی ہو چکے ہیں ابھی اس ٹائم پر اس ٹیج کے اوپر ہم اس کو ہم ان کے نام یا ان کے مزید اس بارے میں ہم کچھ بتا نہیں سکتے کیونکہ یہ انڈر پروسس ہے اور انڈرسٹیگیشن جاری ہے لیکن اس میں میں ایک چیز جہاں پہ بتانا بہت اہم سمجھتا ہوں اور بڑا میں کلیر کر دینا چاہوں کہ یہ جو پورا ایک انفارچولیٹ انسیڈنٹ تھا اس کی یہ ایک پرسنل ایک جو ذاتی دشمنی تھی یہ اس کا شاکسانہ تھا اس کا ایک ریزلٹ نکلا ہے اور اس وجہ سے ہوا ہے اور جس فیملی نے یہ انسیڈنٹ کیا یہ فیملی بھی دونوں فیملی بھی آپس میں ایک نون بھی ہیں ایک دوسرے کو پرانا جانتی بھی ہیں اور ان کی کوئی تقریباً سات آٹھ سال کی پرانی جو انیمیٹی ہے وہ اس کے اندر ہے اور جتنے لوگ بھی ایف آئی آر کے اندر مزید جو انہوں نے نومینیٹ بھی کی ہیں اس میں ایک اور بات جو بڑی امپورٹن ہے وہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ جو دو بندے پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کو آگے بڑھاتے ہیں جو دو بندے آرسٹ کی ہیں یہ پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کی بیس کے اوپر سرکمسٹینشل ایفیڈنس اور جو دوسرا ایفیڈنس ہے جو اس کو کاروبریٹ کرتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے الحمدللہ تین دنوں کے اندر اندر پورا جو کیس ہے جو گروپ ہے اس کو اڈنٹرفائی کیا ہے بندے اس کے آرسٹ کی ہیں اس کے اندر وکوے کے اندر جو ایک گاڑی استعمال ہوئی ویڈز گاڑی وائٹ کلر کی جو ویڈز یوز ہوئی وہ بھی گاڑی جو ہے پولیس نے اس کو ریکاور کی ہے جو ملزمان ہیں انہوں نے پولیس کے آگے اپنا مکمل جو کنفیشن ہے انہوں نے اپنی ساری جو جتنی سٹوری تھی ساری حقیقت جس طرح پلان ہوا کس طرح ہوا کیا ہوا کس کا کیا کردار تھا کیا رول تھا وہ انہوں نے سارا کچھ پتا دیا پولیس اس کو نزید انویسٹی گیٹ کر رہی ہے ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ ڈسٹک خیبر میں بھی کام کر رہی ہیں ہماری پولیس ٹیم جو ہے پشاور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی پولیس ٹیم کام کر رہی ہے اس میں یہ اپ ڈیٹ تھی اس کیس کے اوپر اور ہم نے سکسسپولی سوابی پولیس نے اس کو ٹریس کی ہے اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا آپس اگلوں کا بہت شکریہ ہماری پولیس ٹیم کام کر رہے ہیں ہماری پولیس کو